اللہ علیکم السلام میں الحمدللہ خان صاحب کے دروازل سے ٹیک لگا اگر بیٹھیں ہیں خیریت ہیں بلکل خیریت ہے اور خیریت کے لیے تو ہم بیٹھیں ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ یہ جاتی کے اندر سے مردی نہیں بلکہ جتنی بھی خواتین ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے تو ہم بھی محافظ بن کر بیٹھیں اور یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم مقابلہ ڈٹ کر کریں گے عمران خان سے محبت ہے کتنی محبت ہے بہت زیادہ ہمارے بچوں میں بھی اتنا جذبہ اور جنون ہے آپ دیکھیں کہ خان صاحب کا جو کافلہ ہے اس میں ہر ایج گروپ کے لوگ ہیں اس میں چاہے بوڑے ہیں جوان ہیں مرد ہیں اور عورتوں اور یہ بچے جن سے ہمارا کچھ تعلق نہیں ہے لیکن ہی ہمارے ساتھ یہاں پر آ جائے ہیں کہ یک جیتی کے لیے خان صاحب سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے بتانے کے لیے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں توشہ خانہ کیس کے بارے میں کہیں گے یہ بھی ریکارڈ نکلنے والا ہے کون سا گھوڑا ریس میں سب سے آگے ہوگا توشہ خانہ کیس کا میں کیا کہوں یہاں پر تو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ گوسم سرنس کرتی رہتی ہیں لیکن اس طرح کی جو اپمائیں اڑائی جاتی ہیں اور اس طرح کی جو چھوٹی عرکتیں کی جاتی ہیں نہ صرف ہمارے معاملات میں کوپ اینڈنگ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہماری انٹینشن ڈائیورٹ ہو کسی بھی طرح سے ہمارا جو ہے وہ فوکس الیکشنز کی طرف سے ہٹ جائے اور ہم اسی رولوں میں پڑے رہے ہیں میرا کپتان اتنی اپنے کارکنوں سے اپنی وطن کے لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جب ان کے اوپر یہاں پر شیل گر رہے تھے تو انہوں نے کہا میں اپنا بیک پکڑتا ہوں وہ اس گروپ کا باپ ہوتا ہے تو کبھی باپ اپنے بچوں کو ظلم ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے تو ان کی یہی ادا ہے جو ہمیں ان کے لیے دل و جان سے قربان ہونے پہ مجبور کرتی ہے اور ہم کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر ان کے لیے حاضر ہوتے ہیں پہلے تو ہم خود بھی ڈنڈے لے کے کھڑے میں آئے تو سائینا پی ڈی ایم اس ڈنڈے سے ان کی وہ پھینٹیاں ماریں گے کہ ان کو لگ پتا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ شامل ہیں جب ان کو ہماری اسسٹنس کی ضرورت ہوگی ہم ان کے ساتھ ہوں گے مکمی صاحب کا بیان تھا کہ اگر کارکنان کا ابھی آپریشن اگر کیا گیا تو پولیس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ توڑ دیے جائیں گے خان صاحب کی طرف جو بھی ہاتھ بڑھائے گا ہم وہ ہاتھ توڑ دیں گے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں اگجا کون کرے گا کپتان نے سندھ کی بات کی بلوچستان کی بات کی خیبر پکتونخواہ کی بات کی ہے پنجاب کی بات کی ہے گلگت بلتستان کی بات کی ہے یہ پانچوں اکائیاں جب ملتی ہے تو مٹھی بنتی ہے اور یہ مٹھی جو ہے یہ پی ٹی آئی ہے مریم نواز کا کہنا ہے کہ خان صاحب کو جو بہادری ہے وہ نواز شریف صاحب سے ادھار رہی شاہ باش ہے ان کو بولیں کہ بہادری اگر نواز شریف سے لینی ہے تو پھر خان صاحب نہ ہی کریں تو بہتر ہے وہ جیسے ہیں ویسے ہی بہت اچھ ہیں اس سے بہادری لیں گے جو تین دفعہ اس ملک سے بھاگا ہر بار ڈیلیں کر کر کے بھاگ جاتا ہے اور آج بھی بیماری کا نام لے کے چار ہفتے کی دوائی لینے گیا تھا چار سال ہو گئے وہ بہادری لیڈر نہ لوٹا میرا بہادری لیڈر گولی کھا کے اس ملک میں رہا جب دو ہزار تیرہ میں الیکشنز ہو رہے تھے لاہور میں جب وہ کرین سے گر گئے تھے اس وقت انہوں نے اپنا علاج شوکت خانم میں کروایا جب گولی لگ گئی ان کے پاس بہت اچھا بہانہ تھا ملک سے باہر بھاگنے کا انہوں نے کہا نہیں میں پاکستان میں علاج کرواؤں گا ہر عدالت کی پیشی میں جاتے ہیں ہر لوٹ کو وہ اوپیڈینٹلی فالو کرتے ہیں اس کے بعد مریم کو یہ کہنا بنتا ہے اس بھگوڑے سے میرے کپتان کا موازنہ کرتی ہے شرم آنی چاہیے اس نانی چار سو بیس کو آپ کو کیا لگتا ہے خان کو کسی سیکیورٹی کی ضرورت ہے خان کی سب سے بڑی سیکیورٹی تو اللہ تعالی خود کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کے چاہنے والے ہمارے پشتون بھائی ہیں ہم بیٹیاں ہیں ہم کپتان کے لیے ٹوئنٹی فور سیون یہاں پہ تیار ہیں آپ یہ دیکھیں ہمارے لیے کہ آسان ہے اس طرح یہاں پہ مردوں کے درمیان بیٹنا لیکن چونکہ یہ ہمارے بھائی ہیں یہ ہمیں تحافظ دیتے ہیں جس کو مریم نے کہا تھا کہ پشتون دہشت گردے وہ دہشت گرد پشتون اپنی بہنوں کا یہاں پہ حفاظت بھی کرتے ہیں اور خان صاحب کی بھی حفاظت کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پشتون بھائی ہی ہمارے خان صاحب کی حفاظت کریں کیونکہ جتنی دلیئر قوم وہ ہے پاکستان میں شاید اور کوئی نہ ہو دلکل فیٹ این فائن خان صاحب کے دروازے پہ کھڑے تو ہمیں چاکو چوبن تو ہونا ہے ہم ان کی حفاظت کیلئے آئے ہیں یہاں پہ کتنے دن سے یہاں پر کھڑے ہیں میں تو آج آئی ہوں لیکن انشاءاللہ ارادہ ہے کہ رمضان میں بھی راستہ دے بھائی جان پرلیس کا تک میرا ارادہ یہ ہے کہ رمضان میں بھی انشاءاللہ ضرورت ہوگی یہاں تو میں رکنے کے لئے تیار ہوں میری عید بھی یہی ہوگی انشاءاللہ اور میرے رمضان بھی انشاءاللہ یہی گزریں گے اس کے پر محبت ہے خان سے کہ عید بھی آپ یہی پر منائیں گی اور رمضان بھی بالکل محبت ہے اس لئے محبت ہے کہ وہ عوام کا سوچتے ہیں ان سے پہلے بھی تو لیڈرز تھے ان کی نظر میں عوام کی اہمیت تھی عزت تھی